نلی جی کیسا لگا آج کا کارکرم؟ لیکن ویڈمنا ہے کہ صاحب مانا اور کاشی رام جی کے جانے کے بعد جو کاروات چلنا چاہیے تھا جس گتی سے دوڑنا چاہیے تھا آج شاید وہ گتی نہیں ہے اور وہی کارنے کی ابھی جو ہریانا میں کل چناؤی نتیجے آئے ہیں بہت نیراشہ جنک ہے اگر 2019 کی بات کروں تو لوگ سباہ کے جب چناؤ ہوئے تو کہیں نہ کہیں میں 24 کی بات کروں تو 24 میں جو پرنیام تھے ہم نے دیکھا کہ ساڑھے چار پرسنٹ ووٹ ہریانا میں بی ایس پی کو پڑا تھا لیکن ابھی ہم ہم نہیں کر رہا ہے ہم بڑی بڑی باتیں کر لے بڑے بڑے بہشن دے لے بڑے بڑے نارے لگا لے بہجن سماس پارٹی جندہ باد کے نارے لگا لے لیکن جب تک اس کو جمینی دھراتل پر چلی تارت نہیں کریں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے دیکھیں اس کے لیے جرورت ہے جو لوگ باسطہ میں سماج کے لیے سمرپید ہونا چاہتے جو کام کرنا چاہتے ہوجن سماس پارٹی کو بہن جی کون کو موقع دینا چاہیے ان پر وشواز ثاپت کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے کافی لمبے سمیے سے جن جن نیتاؤں پر بہن جی نے وشواز کیا ہے آج وہ صرف ٹکٹ کی خرید پراؤست میں لگے ہوئے ہیں اور جب جب چناؤ آتا ہے موسکل سے دو تیار مہینے نکلتے ہیں اس کے بعد میں پھر پورے ساڑھے چار سال آرام سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے پارٹی کا جنہ دھار بڑھنے والا نہیں ہے تو آج جرورت ہے گراؤنڈ پر اترنے کی اور جو کنسٹ سہا مانے ورکاشی رام جی نے چلایا تھا ایک نوٹ ایک ووٹ کا اس کو لے کر اترنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کیونکہ ہم دیکھتے چاہے میں آرکشن کو لے کر بھی انہوں نے بات کری لیکن بہت ساری چیزیں ایسی رہی تو یہی میں وہی بات کر رہی ہوں اسی لیے جرورت ہے کہ اس طرح کے سٹیپ بہوجین سماس پارٹی کو بھی لینے چاہیے اور سمیہ سمیہ پر لوگوں میں ارجہ بھرنے کا کام کرنا چاہیے تاکہ آج کا جو یوہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پریریت ہو کر بہوجین سماس پارٹی سے جڑے اس کی وچار دھارہ کو سمجھے لیکن آج بہوجین سماس پارٹی کے پدادکاری وہ کام نہیں کر پا رہے ہم نے دیکھا کہ تاکہ تو کہیں نہ کہیں اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے آج بہوجین سماس پارٹی کے تمام کارے کرتا ہو کو سکرے ہو جانا چاہیے دور ٹو دور جانا چاہیے پارٹی کی وچار دھارہ سمجھانی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کیونکہ پارٹی کی وچار دھارہ سمتہ مولک سماج کی ستھاپنا کرنے کی بات ہے یہ کوئی ہندو راج کی بات نہیں کرتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی ہے ہم بھارت کو ہندو راج یہاں سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک طرح سے سمتہ مولک سماج کی ستھاپنا کی طرح جی نہیں وہ لائن ہے لیکن میں سمتہ مولک سماج کی بات کر رہی ہوں جس میں سب کا ساتھ بھی ہوگا سب کا وکاس بھی ہوگا لیکن آج بہوجین سماس پارٹی کے کارے کرتا اور پدادکار یہ چیز نہیں سنجھ پا رہے اگر نہیں کر رہے تو دوسرے پدادکار کو وہاں پر موقع دینا چاہیے تو یہی چیزیں ہیں کہ آج جس طرح سے شمکشہ ہونی چاہیے وہ شمکشہ نہیں ہو رہی ہے اور اسی لیے ہم آئے دن گرت میں دھکتے ہوں دیکھیں آج میری بہنجی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور شاید مجھے ایسا لگتا بھی نہیں ہے کیونکہ جب تک بہنجی اپنے جمینی سر کے کارے کرتا سے روبرو نہیں ہوں گی کیونکہ یہ تمام کارے کرتوں کے شکایت رہتے ہیں کی بہنجی ملتی نہیں لیکن جس طرح سے بہنجی نے ایک اپیل کی تھی آقا سانن جی نے بھی اپیل کی تھی کہ صاحب مانوبر کاشی رام جی کے جنم دن پر یہاں پر آئیے بہنجی روبرو ہوں گی اپنی بات بھی رکھیں آج بات بھی رکھیں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے تو انٹری نہیں ملی تھی لیکن میں نے بہنجی کی بہت ساری سبھائے کبر کیا مجھے کوئی ایسی جگیا سے نہیں کہ میں بہنجی سے ملوں میں چاہتی ہوں کہ جس وچار دھارا کو لے کر صاحب مانوبر کاشی رام جی نے کام کیا آج بہنجی اسی وچار دھارا کو آگے بڑھائے سماج کے پرتک جو پدادی کاری ہیں بہجن سماج پارٹی میں سماج اس کو کہہ رہی ہوں ان کو موٹیویٹ کرنے کا کام کرے انہیں پریریت کرنے کا کام کرے اور نئی دشاہ میں لے کر انہیں کیلڈ رائز کرے کیونکہ جب تک نئی دشاہ کے تحت کیلڈ رائز نہیں ہوں گے لوگ تب تک انٹری چار دھارا کو آگے نہیں بڑھائیں گے ملنا ملانا تو بہت بات کی باتیں ہیں تو ہر سمیں ہو جاتا ہے دیکھیں بہت بڑا کارن ہے اس کو پارٹی کے جو نیتا جا رہے ہیں اگر میں اس میں ایک شبد استعمال کروں سوار تھی تو اس میں کوئی اتی شوکتی نہیں ہوگی کر لیتے وہ جیسے ہی چناؤ میں ٹکٹ ملتا ہے تو وہ روک جاتے ہیں اور چناؤ لڑتے ہیں اگر جیت گئے تو مچ بیٹر وہ وہاں پر بنے رہتے ہیں لیکن ہارنے کے بعد وہ پانچ سال تک اپنی سکل بھی نہیں دکھاتے جب تک کہ دوبارہ چناؤں نہیں آتی تو اس چیز کو بھی بہت سماس پارٹی کو سنگیان میں لینا پڑے گا یہاں پر اگر میں ادھارم دوں بھارتے جنتہ پارٹی کا بھارتے جنتہ پارٹی میں کوئی بھی ٹکٹ لینے جاتا ہے جو کسی پارٹی کو چھوڑ رہا ہے تو بھارتے جنتہ پارٹی سب سے پہلے اس کی ویچار دھارا کو چیک کرتی ہے کہ اگر میں بس پہ پارٹی کی بات کروں جو انا سماس سے آنے والے لوگ ہیں لیکن وہ جے بھی چیم تو بولتے لیکن جب ہم ویچار دھارا کی آئیڈلو جی سدھانتوں کی بات کرے تو وہی منووادی ویچار دھارا کو فولو کرتے نہ جائے تو آپ بتائیے وہ دو ہو رہی ناؤں میں پیر رکھ کر کیسے ایک ویچار دھارا کو آگے بڑا پائیں گے دیکھیں بلکل نہیں کر پائیں گے اور ایک طرح سے میں کہوں گی کہ ایک بہت بڑا یہ چنے لگ چکا ہے پارٹی پر بہت 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 بہ نے دیکھا ہو گئی کہ یہاں پر کتنے مانوٹی آئے کتنے او بی سی آئے کتنے ایسٹی آئے اگر ہم ایسی سماج کو لائے ایسی سماج میں بھی چار ہجار سے اوپر جاتی ہیں اس میں بھی کل ملا کر آپ کو ایک دو جاتیوں کا لوگ دکھائی دے رہے ہوں گے تو آج بہوجن سماج بہوجن سماج نہیں ہے آپ نے جس طرح سوال کیا کہ ایک جاتی کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے اور اس سے اوپر اٹھنے کی ضرور ہے کیونکہ جب تک اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے تب تک ہم بہوجن آئیڈلو جی کی جو وچار دھارایا بات ہے وہ ادھوری رہے گی دیکھیں چندر سے اکر کے اگر میں بات کروں وہ اپنی طرح سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور خالی چندر سے کر نہیں ہے بہوجن سماج کے تمام آج ایسے چہرے ہیں جو ہم دیکھ رہے ادھاران کے طور پر اگر میں بات کر راجندر پال گوتم ہے وہ آمادی پارٹی میں رہے اب دیکھا کہ نزدیکی دور آ رہا ہے اور اس سمائے ہم نے دیکھا کہ بائیس پرتگیہ کو لے کر جس طرح سے پرکرن رہا اربین کجریوال نے ان سے اسطیفہ لے لیا منتری پس سے لیکن ان کے اندر ایک جمیر نہیں جا گا راجندر پال گوتم جی کے اندر اگر وہ چاہتے ہیں سماج کے ہیتے سی ہوتے تو ساید وہ اپنے جو ایمیل نے پتہ ہے اس سے بھی بدھائک پس سے اسطیفہ دے سکتے تھے اور سماج میں ایک بڑا چہرہ بن سکتے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب چونہ آ رہے ہیں مجھے ٹکٹ نہیں دے گیا مادوی پارٹی بلکل صاف ہو گیا تو اس لیے انہوں نے کانگریس کا جا کر دامن کھام لیا تو بتائیے ایسے لوگوں سے کیونکہ عام جنت ہے یا سماج تو ہی لوگوں کے پیچھے لگ لیتا ہے ان کو مجبوط کر دیتا ہے لیکن ایسے لوگ جو افسر وادی ہوتے جب سمیہ ملتا ہے تو اپنے نیجی سارتھوں کے لیے وہ سماج کو بھی گھڑے میں ڈالنے کا کام کرتے ہیں دیکھیں یہ تو تمام طرح کی ایلیگیشن لگتے ہیں اور یہ ایلیگیشن خاص کر میں منووادی میڈیا کہوں یا منووادی وچاردھارا کے لوگ کہوں وہ لگاتے ہیں اگر ایسا ہی ہے بہنجی پی سی بی آئی کی جاچ ہے تو آج تک سپریم کورٹ کے اگر میں بات کروں کیوں کلین چٹ ملی بہنجی کو آج تک کیوں نہیں انہیں ریش کیا گیا اگر ایسی ہی بات ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جس طرح سے بھارتے جنتہ پارٹی نے ایک کے بعد ایک آمادی پارٹی کے سانسود کو ویدھائے کو مطلب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہے ملک کے منتری تک کو جڑا گئے تو بہنجی کو کیوں نہیں ڈال سکتے تھے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صرف یہ سگوف ہے چھو 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 نے کس نے کہا کہا کہ ساتھ دے رہے کس نے کہا ساتھ دے رہے موڈی نے بھیجا ہے آپ کے پاس میں کوئی آدھار ہے کوئی ثبوت نے اور بینہ آدھار ثبوت کیا آپ کتنی بڑی بات بول جاتے ہیں دیکھیں یہ تو خر میں بہنجی کی بات سے سہمت بھی ہوں اور سہمت بھی نہیں ہوں دو کارن ہے کارن یہ ہے کیونکہ اب یہ پچھلے دنوں جس طرح سے اتر پردیس میں چناؤ تھے جب سپا کے ساتھ میں بسپا کا گٹ بندن ہوا تھا اور سپا نے زیادہ سیٹے لی تھی تو اس چناؤ ہارنے کے بعد میں ایک سٹیٹمنٹ بہنجی کی طرف سے ہے کہ ہم نے گٹ بندن اس لئے توڑا کیونکہ یاد ہونا ہمیں ووٹ نہیں دیا تو کیا یہ بات بہنجی کو پہلے نہیں پتا تھی کہ یادہ سماج ان کو ووٹ نہیں کرے گا اور یہ واسترک سچائی ہے اور ہوتا بھی ہے اسی طرح سے ابھی جو ہریانہ کے چناؤ کے نتیجے ہے بہنجی نے ٹویٹ کر آ کہ جو ہریانہ کا جات ہے اس کو اتر پردیس کے جاتوں سے سیکھنا چاہیے اتر پردیس کا جات سمتہ ملک سماج کی ستھاپنا کرنا والا جات ہے لیکن جبکہ ہریانہ کا جو جات ہے وہ منووادی بچار دھارا کا جات ہے وہ جاتی وادی جات ہے اور اس کا ہم نے دیکھا کماری سیل جا کے پرکران میں بھی جیتا جاتا ہوتا اور ایک اتر دھاران تو میں خود دینا چاہوں کیونکہ ابھی اس دوران ایک جو کسان اندولن چنلا تھا ٹیکری بورڈر پہ میں ایک انٹرویو لے رہی تھی اس میں ایک مہیلا نے بڑے سپسٹ طور پر کہا وہ جات نہیں تھی اس نے کہا ارے چوڑے چمار یہ اوٹ ڈوڑے ہاں اس نے سپسٹ کا تھا جاتو کا اس نے کہا ارے چوڑے چمار کے اوٹ ڈوڑے یہ سرکاری نوکری لگ جاتے اور ہمارے اتنے لمبے گابرو لڑکے نوکری نہیں لگ پاتے ہیں تو وہ ویڈیو اس سمیں مطلب کافی وائرل ہو رہا تھا میں دیکھ رہی کب تک لڑیں گے اور ہمارے پاس اتنا آجنا دھار بھی نہیں ہے کہ سامانہ برکاشی رام جی کی طرح ہم اس سمیں کے انوسار ہم لڑ سکے اور ستہ پر کابیس ہو سکے گٹ بندن تو جرور ہی ہے لیکن ہمیں اپنی نتیوں کے ساتھ میں اترنا چاہیے نہ کی دوسروں کی نتیوں کے ابھی کئی چیزیں میں نے ایسی دیکھی کہ جب لاشت دیرہ چناؤ پرزار کا چلنا تھا تو اس میں میں نے ابھے چھوٹا لکی ایک دیکھیں جس میں کی راجستان سے حنوان بینیوال جی بھی ان کے سمرتن میں آئے تھے وہاں پر صرف بہت چھوٹا سا ہاتھی کا چناؤ چل لگا تھا اتنے بڑے بینر پر وہاں پر بہنجی کی بھی تصویر نہیں تھی اور وہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے وہ صرف چوٹالا جی جند آباد اومپر کا چوٹالا جی جند آباد جبکہ وہاں پر بہنجی کا کوئی نا جی آئے بھی نہیں تو اس میں بھی ہمیں جی تو ہمیں سمجھنا پڑے گا دماغ میں تو جاتی بات ہے چاہے ہم کتنا ہی اپنے شبدوں سے کہیں ہم سمانتا وادی ہوگئے ہم بھائیچارے کی بات کرتے ہیں یا ہم ایک ساتھ اٹھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں لیکن جب کہیں نہ کہیں وچار دھارہ کو بڑھانے کی بات آتی ہے یا چناؤ کے سمیتے ہیں وہ تو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ ڈال کے آتے ہیں لیکن جو انہیں لوگ ہیں وچار دھارہ کے لوگ ہیں اور اسی کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہریانہ کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا ہی سوچنے والا ہے تو آگے سے ہم جب بھی گڑ بندن کریں کم سے کم سامنے والا وچار دھارہ کو سمجھیں کس مانسکتہ کا ہے اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم اور زیادہ گرت میں جائیں ہم اپنا ووٹ بینک تو کنورٹ کر رہے ہیں لیکن اوڈر سے ووٹ بینک نہیں آ رہا ہے